بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے یوٹیوب چینل ہیڈن ورز میں خوش آمدید آج کی میری ویڈیو یہ کچھ اہم تاریخوں کے حوالے سے ہے جن میں کچھ جانا یہ اہم پاکیات رون مہا ہے ہوئے یا کچھ بکس وغیرہ لکھی گئے تو یہ فیڈل پبلک سرویس کمیشن پبلک سرویس کمیشن اینٹی ایس یا لیکچرار اور سبجیکٹ سپیشلس کی کسی بھی پوسٹ کے لیے کافی مفید ہو سکتے ہیں ہاں اگر آپ لوگ جنرل ٹپک کی جو ہے نہ تیاری کر رہے ہیں جو کہ کسی سبجیکٹ میں دس مارکس کا جو ہے نہ اردو کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو یہ اس سوالے سے زیادہ اہم نہیں ہے تو آپ اسے سکپ کر سکتے ہیں تو اس سے پہلے کہ میں اپنی ویڈیو پہ چلوں اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے نشان کو بھی پریس کر دیں تاکہ میرے چینل پر آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے تو یہ پہلی تاریخ ہے جو ایک ہزار پینٹیس میں یہ مسنوی سیف الملوک جو ہے نہ یہ اولین حیثیت رکھتی ہے اولین مسنویوں میں سے ہے پہلی مسنوی تو اسے نہیں کہہ سکتے تو یہ ایک ہزار پینٹیس میں جو نا لکھی گئی اسی طرح سب رس جو ہے ایک ہزار پینٹالیس میں لکھی گئی اور نکات و شورہ جو کہ میرے خیال میں میر تکی میر کا تذکرائی ہے شورہ کا یہ ستارہ سو باون میں لکھا گیا اس کے علاوہ مسنوی سہر البیان ستارہ سو چوراسی میں لکھی گئی اور اس کے علاوہ ستارہ سو اکاسی میں نو ترد مرسل جو باغ و بہار کی بنیاد تصور کی جاتی ہے ستارہ سو اکاسی میں لکھی گئی اٹھارہ سو میں فورٹ ویلیم کالیج قیم ہوا تھا اور اٹھارہ سو دو میں باغ و بہار جو کہ نو ترد مرسل کی بیس پر لکھی گئی تھی اس کا ترجمہ ہی ہے اٹھارہ سو دو میں اس کے بعد دریائے لطافت اٹھارہ سو دو میں لکھی گئی اٹھارہ سو بتیس میں انگریز حکومت نے اردو کو سرکاری زبان کا درجہ دیا تھا اور اٹھارہ سو انتالیس میں جو انا غالب کلکتہ تشریف لائے تھے اور اسی طرح اٹھارہ سو اکتالیس میں دیوان غالب جو انا وہ پہلی مرتبہ شائع ہوا تھا اٹھارہ سو سنتالیس میں پہلا صفحہ نامہ جو اردو کا ولین صفحہ نامہ تصور کیا جاتا ہے جس کا پہلا نام تاریخ یوسفی تھا اور بعد میں جو انا اسے اجائبات فرہنگ کے نام سے شائع کیا گیا تھا یہ اٹھارہ سو سنتالیس میں شائع ہوا اسی طرح اٹھارہ سو سنتالیس میں ہی سرسید احمد خان نے اثار و سنادید جو انا وہ لکھی تھی اٹھارہ سو چوون میں سرسید نے جو انا اپنا رسالہ اسباب بغوطیں ہند جو انا وہ لکھا اس کے بعد انیس سو چوون میں فورٹ ویلیم کالیج جو انا وہ بند کر دیا گیا جو کہ اٹھارہ سو میں جو انا وہ قیم ہوا تھا اور اٹھارہ سو چوون میں جو انا یہ انیس سو چوون میں جو انا یہ فورٹ ویلیم کالیج بند کر دیا گیا اسی طرح اٹھارہ سو انسٹ میں نظیر احمد کا پہلا ناول مرات علوہش جو انا وہ شائع ہوا اسی طرح اٹھارہ سو انسٹ میں ہی اسباب بغوط ہند جو انا یہ شائع کیا گیا اٹھارہ سو ستر میں رسالہ تحویب الاخلاق جاری ہوا یہ بعضوں کا تاریخ زبان و دم میں یہ ان سے ریلیٹڈ کافی کوششن آتے ہیں تازیب الاخلاق اودبینچ اور ایک اور رسالہ بھی ہے اس کا بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اٹھارہ سو ستتر میں اودبینچ اخبار یہ شائع کیا گیا اسی طرح اٹھارہ سو اناسی میں حالی نے مسدس مدو جذر اسلام لکھی اٹھارہ سو اناسی میں اور اٹھارہ سو اسی میں نیرنگ خیال کی تصنیف ہوئی جو کہ آزاد کے مضامین ہیں اٹھارہ سو اسی میں اردو کا دوسرا ناول رتھنات سرشار کا فسانہ آزاد شائع ہوا تو یہ ایک کوششن اس طرح بھی آ سکتا ہے کہ اردو کا دوسرا ناول کونسا تھا یا اردو کا پہلا ناول جو ہے نا وہ کونسا تھا تو پہلا میرات الاروس ہے اور دوسرا جو ہے وہ فسانہ آزاد ہے اٹھارہ سو چھاسی میں حالی نے حیات سادی لکھی جو کہ اردو کا تیسرا ناول عبدالحلیم شرر کا ملک العزیز ورجینہ شائع ہوا یعنی تیسرا ناول جو ہے ناول پوچھا جائے تو یہ آپ بتا سکتے ہیں اور اٹھارہ سو انانوے میں حالی نے مسددے سے حالی لکھی یہ جو ہے نا یہ دونوں میں ڈاؤٹ ہے یہ میں جو ہے نا یہ ویڈیو میں جو ہے نا یہ ٹاپ پہ جو ہے نا لکھ دوں گا اسے آپ کو ریکٹ کر لی جائے گا میرے خیال میں یہ ہے اٹھارہ سو انانوے جو ہے نا یہ غلط ہے یہ دو دفعہ ٹائپ ہو گیا اسی وجہ سے اٹھارہ سو تریانوے میں جو ہے نا یہ مقدمہ شیر و شہری جو ہے نا لکھی گئی جو کہ اردو میں پہلی کتاب ہے جو تنقید پہ لکھی گئی اور یہ حالی نے لکھی تھی اور اٹھارہ سو نینانوے میں علام اقبال نے نظم ہمالیہ لکھی تو یہ ان کی مشہور نظم ہے ہمالیہ جو ہے نا یہ اٹھارہ سو نینانوے میں لکھی گئی تو انیس سو ایک میں رسالہ مخزن جاری ہوا یہ تاریخ زبان و عدب کے حوالے سے جو ہے تحذیب الاخلاق رسالہ مخزن اور عدبنچ کی تحریک یہ جو ہے نا یہ بہت اہم ہے تو انیس سو ایک میں رسالہ مخزن جاری ہوا انیس سو ایک میں حالی نے حیات جاوید لکھی انیس سو سات میں پریم چند کا پہلا افضانہ دنیا کا سب سے انمول وطن شاہ ہوا یہ پہلا افثانہ ہے ان کا اور انیس سو آٹھ میں پریم چند کے افثانوں کا پہلا مجموعہ سوز وطن شاہ ہوا وہ پہلا افثانہ ہے اور یہ افثانوی مجموعہ ہے جو انیس سو آٹھ میں یہ شاہ ہوا جس میں کافی سارے افثانے تھے انیس سو آٹھ میں علامہ اقبال یورپ سے اپنی تعلیم مکمل کر کے ہندوستان واپس آئے انیس سو بتیس میں رسالہ نگار کا عجرہ کیا گیا انیس سو پینتیس میں پریم چند نے اپنا آخری ناول گیو دان لکھا ان کا جو آخری ناول ہے وہ ان نے لکھا انیس سو پینتیس میں پریم چند کا مشہور افثانہ کفن جو ہے نا شائع کیا گیا انیس سو پینتیس میں لکھ نو میں ترقی پسند مسنفین کی پہلی کانفرینس ہوئی ہے انیس سو چھتیس میں ہوئی جیس کی صدارت پریم چند نے کی تھی اور انیس سو پینتیس میں سجاد زہیر کا ناول لندن کی ایک رات لکھا گیا تو یہ ان کا پہلا ہی ناول ہے وہ جو ہے نا انیس سو انتالیس میں لکھا گیا انیس سو اکتالیس میں فیض کا پہلا مجموعہ نقش فریادی منظر عام پر آیا انیس سو اے یہ اکتالیس میں تو انیس سو پچپن میں فراق کا مجموعہ گل نغمہ شائع ہوا تو انیس سو باسٹھ میں فیض کو لینن ایوارڈ ملا یہ بہت اہم تاریخ ہے فیض کی اور اردو کو جو ہے نا یہ زبان ملنے والا کوسچن اور اسی طرح انیس سو بہتر میں اتر پردیش اردو اکیڈمی قیم کی گئی تو یہ رسالہ جات کی تاریخ اور مسدس حالی کی تاریخ حیات جعوید حیات سادی کی تاریخ فیض کو لینن ایوارڈ ملنے کی تاریخ ان کے پہلے مجموعہ کی تاریخ اس کے علاوہ پریم چند کے جو افسانی ہیں افسانوی مجموعہ ہے یہ جو ہے نا یہ اور نیرنگ کے خیال ہو گیا تحضیب الاخلاق کے جرا کی تاریخ فورٹ ویلیم کے جاری ہونے کی اور بند ہونے کی تاریخ دیوان غالب کی تاریخ تو پہلا سفر نامہ اور اس کی تاریخ تو یہ بہت اہم تاریخ ہیں جنہیں آپ یاد کر سکتے ہیں اپنے پیپر وغیرہ کے لئے تو اس میں ہو سکتا ہے کوئی مسٹیک بھی ہو اگر مسٹیک وغیرہ ہے تو آپ لوگ نیچے کمنٹ میں میری تصحیبی کر سکتے ہیں میری بھی کوئیکشن ہو جائے گی تو امید ہے آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل کے نشان کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہمارے چینل پر آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے تینکس فار واشنگ اللہ حافظ